جناب میل آ چکی ہے میل آ رہے ہیں تیزی سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان سالوں کے اندر اب یہ دوہزار تیز سے جا رہا ہے کیونکہ ابھی کمپیٹیشن ہو چکا ہے پورتگال کا سکر پورتگال ایک ایسی کنٹری ہے ایک ایسی کنٹری ہے جس نے بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دی پورتگال سے افغانستان سے پاکستان سے بہت دوسری کنٹری سے لوگ آ کے پورتگال کے اندر اپنے امیگریشن کو لاک کرواتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب ہیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے پورتگال کے حوالے سے ایک گوڈ نیوز ہے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ پورتگال میں اس وقت جو فنگرز کی ڈیٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ ای میل وہ ای میل جنری کے مہینے کی جو ای میل ہیں وہ آ چکی ہیں سیف نے جو ادارہ ہے سیف کا اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے ساتھ منسلک ادارے ہیں وہ اس وقت اپنا کام تیزی سے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہر سال میں ایک سے دو دفعہ یہ جو سیف ہے یہ جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا یہ تیزی سے ورک کرتا ہے جل سے جل لوگوں کو پیپر دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت انہوں نے جو ایک ویک بعد کی جو میلیں تھیں وہ پہلے سے ہی وہ ساری میلز اکٹھی لوگوں کو بیج دی ہیں کہ اب آپ آ کر فنگر دیں فنگر کی میل کو اٹھائیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس دن آ کر فنگر دینے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ٹی آر سی کارڈ حاصل کرنا ہے دو سال کا جس کے اوپر آپ پاکستان جا سکتے ہیں اور کسی اور کنٹری کے اندر یورپی یونک اندر بھی آپ گھوم سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ای میل اس کو کہتے ہیں ای میل اور یہ ای میل کس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی سیف جو آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے سیف کا جو صرف آپ ہی لاغ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کو دیں گے وہ اکاؤنٹ تو اس میں آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے وہ جو میل ہوتی ہے اگر آپ پورتگال سے باہر کہیں پہ رہ رہے ہیں یا پورتگال کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ پاکستان میں جو دوست یا انڈیا بنگا دیش میں ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کبھی آتے ہیں تو ان چیزوں کا حیار رکھئے گا کہ میں نے آرڈی ویڈیوز کے اندر آپ کو ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیسے آپ نے پیپر سبمٹ کروانے ہوتے ہیں تو وہ جناب میل آ چکی ہیں میل آ رہے ہیں تیزی سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان سالوں کے اندر اب یہ دوہ دار تئیس جا رہا ہے کیونکہ ابھی کمپیٹیشن ہو چکا ہے پورتگال کا سپین کا کیونکہ سپین نے بھی ابھی دو سال کے اندر پیپر دینا سٹارٹ کر دی ہیں اور پورتگال بھی ابھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو تیزی سے پیپر دیے جائیں تاکہ بینفیٹ یہ ہوگا پورتگال کی گورنمنٹ کو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کروائیں گے ٹیکس دیں گے پیپر حاصل کریں گے پیپر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کام کریں گے مزید ٹیکس دیں گے اور اس میں بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا پورتگال کی گورنمنٹ کو بھی اور اس طرح سے لوگوں کو بھی بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک پورٹر بنا رہے ہیں پورتگال کے اندر جس کے اندر جوپس آویلیبل ہوں گی کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ایسا پورٹر ہوگا پورتگال کی گورنمنٹ کا جس کے اندر جوپس دی جائیں گی اور بہت زیادہ بینفیٹ ہوں گی جس میں لیڈیس کے لیے الگ سے جوپ ہوں گی جنٹس کے لیے الگ سے جوپ ہوں گی جو اولڈ ایج ہیں جن کی فورٹی فائی پلس ایج ہے ان کے لیے الگ سے پارٹن چھ گھنٹے کی یا چار گھنٹے کی ڈیوٹی الگ سے ہوگی جس میں وہ کام کر سکیں گے یہاں پہ کچھ چیزیں میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں پورتگال کے اندر یہ چیز یہ بات حقیقت ہے کہ پورتگال میں پیسے کم ہیں کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر ہم لیکن ہم کس چیز کے لیے چیز برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کم سکم پیپر مل جائیں وہ پیپر جن کی بیس کوپر ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھی جوب بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پورتگال کی گورنمنٹ یہ چیز بھی کہتی ہے کہ آپ یہاں کی جو لینگویج ہے پورتگیس اس کو سیکھیں اس کو سیکھنے کے بعد آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس بندے کو جس کنٹری کی بھی لینگویج آتی ہے وہ بندہ وہاں کا ماسٹر ہو جاتا ہے اس کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر بھی اور ریالیٹی کے اندر بھی جو یہاں سے یورپ سے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپی یونینگ کے اندر جس کنٹری کے اندر جس بندے کو لینگویج آتی ہوتی ہے باقی جو لوگ ہیں اس کنٹری کے لوکل یعنی کے پاکستانی جو ہیں اگر مجھے لینگویج آتی ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ چلیے گا یہ ہمارا کام ہے کر دیں کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور اس بیس کو پر آپ کو بہت اچھی جو مل جاتی ہے تو آپ کوشش کریں جس کنٹری میں جاتے ہیں پہلے پانچ سے چھ مہنے لگا کے لینگویج بھی لازمی سیکھ لیں اور پورٹگال ایک ایسی کنٹری ہے ایک ایسی کنٹری ہے جس نے بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملا دیا یہ ایک بہت ہی زبردس قسمی کنٹری ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ عدیل بھائی اگر آپ کے پاس وسائل ہوتے آپ کے پاس پیسہ ہوتا آپ کا بیگرانڈ سٹرانگ ہوتا اتنا کہ آپ کو پیچھے بیجنے کی ٹینشن نہ ہوتی تو آپ کونسا کنٹری چوز کرتے تو میں کھل کے کہتا کہ ہاں میں پورٹگال میں جاتا کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہاں پہ اتنے پیسے تو نہیں کماؤں گا سٹرانگ اوپر شاید مجھے سال دو سال لگ جے لیکن ان سال دو سال کی نسبت بنا پر میں ڈاکومنٹس حاصل کر لوں گا اور ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے بعد پھر میں ایزلی اپنی فیملی سے بھی مل سکوں گا اور پھر میں آگے کاروبار بھی کر سکوں گا لیکن جو لوگ ہمت رکھتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو لوگ وہاں سے اب بنگا دیش سے بنگا اس کے بعد نیپال سے افغانستان سے پاکستان سے بہت دوسری کنٹری سے لوگ آ کے پرتگال کا اندر اپنے امیگریشن کو لاک کرواتے ہیں امیگریشن جمع کرواتے ہیں اور پرتگال کی امیگریشن کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ سبر بھی کرتے ہیں پھر امیگریشن حاصل کرتے ہیں وہاں کا ٹی ایر سی کارڈ حاصل کرتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے اب اس کے علاوہ ایک کنٹری اور بھی ہے جس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے لیکن اس کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس ملک میں جانے کے لیے ہر بندے کی ہوایش ہے لیکن وہ اس ملک کے لوگ اس کنٹری میں پرتگال میں آ کے پیپر جمع کروا رہے ہیں یہاں آ کے سٹل ہو رہے ہیں نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ایسی کیا بات ہے کیا چیزیں ہیں یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کے جس کے اندر آپ کو بتایا گیا پرتگال کی جو میلز ہیں انہوں نے تیزی سے کام سٹارٹ کر دی ہے وہ تیزی سے میل آ رہی ہیں جو جنوری دو ہزار اکیس میں جن لوگوں نے پیپر جمع کروایا تھے ان کے پیپر اب نکر رہے ہیں ان کی جو میلز ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ فنگر دیں گے پھر وہ پیپر حاصل کریں گے اب نیسٹ فیبریڈی سٹارٹ کر رہے ہیں فیبری دو ہزار اکیس میں جن لوگوں نے پچھلے سال پیپر جمع کروایا تھے اب ان کے اور ساتھ میں یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جلد جلد سال ڈیٹھ سال کے اندر ہی پیپر دیے جائیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ ایک اگزیٹ نہیں بات لیکن جلد کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے لیکن اگر نارمل بات کریں تو دو سال کے اندر تو پیپر یہاں پہ دے ہی دے ہیں یہ ایک ایسا کنٹری ہے well hopes ہو کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کوئنے کوئی فائدہ اصلا ہوا گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تاک تک ہمیں دیں جلزت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ